آمتہ بچن کی وہ فلموں کی آج بات کریں گے جو فلمیں ریلیز نہیں ہوئی آخر کس کی وجہ سے آج اس پر چرچہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ویسے ریخہ کے ساتھ والی پہلی مووی بھی بری طریقے سے ڈبابند ہو گئی تھی اور وہ بلکل بھی نہیں بنی آخر ایسی کونسی وجہ تھی جس کو اتنی زیادہ کسٹ لگا کر شروٹ کیا گیا اور اس کے بعد وہ فلمیں بن ہی نہیں پائیں آمتہ باب ریخہ بری پردے پر پہلی بار انیس سو چھوہتر میں آئی فلم دو انجانے میں نظر آئے تھے لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ان دونوں نے ساتھ میں اس سے ٹھیک چار سال پہلے یعنی انیس سو بہتر میں ایک فلم سائن کی تھی اپنے پر آئے فلم کے کچھ سین شوٹ ہو چکے تھے نرماتہ کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے اور وہ آرام آرام سے شوٹ کر رہے تھے ساتھ ہی آمتہ باب ریخہ فیمس ہو رہے تھے بس آمتہ باب ریخہ کو اور کئی بڑے پروجیکٹ مل گئے اور یہ فلم بند ہو گئی ویسے ہی میرا نائر نے آمتہ بچن اور ہالیبود ایکٹر جونی ڈیپ کو لے کر فلم بنانے کا اعلان کر دیا تھا یہ اعلان کافی بڑا تھا اس فلم کا نام تھا شانتہ رام جو ایک سچی گھٹناوں کو لے کر لکھے گئے کوپا نیاس پر بنائی جانی تھی لیکھکوں کے سٹرائک کے چلتے یہ فلم چلی اور پھر بند ہو گئی آمتہ باب اور ابشیک پہلی بار بنتی ببلی میں نظر آئے تھے لیکن اس سے پہلے دونوں فلم رنویر میں کام کر رہے تھے مہورت شارٹ شوٹ ہوا تھا فلم کا ایک پوسٹر بھی ریلیس کیا گیا تھا آمتہ بچن کے ہوم پروڈکشن کی بینر تلے اس فلم کو بنایا گیا تھا لیکن کچھ ایسی وجہ ہوئی کہ آمتہ بچن نے اس فلم کو بات کے لیے ڈال دیا سباش گھئی نے بھی آمتہ بچن کے ساتھ کوشش کی لیکن ایک بھی فلم بنی نہیں اور نہ ہی بنائی انہوں نے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بنانا نہیں چاہتے تھے 1987 میں آمتہ بچن نے سباش گھئی کی دیوتا سائن کی تھی آمتہ بچن نے ان کا مہورت شارٹ بھی کیا تھا جس میں آمتہ بچن کا گٹپ ٹھیک ویسا ہی تھا جو ایسا ہے کہ بادشاہ میں خدا گواہ کا کارن پتہ نہیں یہ فلم اٹک گئی سباش گھئی نے کسی اور کے ساتھ یہ مووی پوری نہیں کی آمتہ بچن نے 1989 میں منموہن دیسائی کی سرفروش نام کی ایک مووی سائن کی تھی اس فلم میں ان کے ساتھ پربین باوی قادر خان اور شکتی کپور اہم بھومکاؤں میں تھے پربین باوی نے بھی آمتہ بچن کے ساتھ کچھ سین شوٹ کیے تھے لیکن پھر پتہ نہیں چلا آخر ہوا کیا کیا بات ہوئی منموہن دیسائی کو اپنا اتنا بڑا پروجیکٹ ڈبا بند کرنا کیوں پڑا بڑی صدی کے مہنائے کا آمتہ بچن نے اپنے کریئر میں ایک سے ایک شاندار فلموں کو کام کیا لیکن یہ فلمیں پوری کیوں نہیں ہوئیں یہ آج تک کسی کے سمجھ بھی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا راج ہے جسے پردہ اٹنا ابھی باقی ہے ان کی ہر ایک فلم ایسی ہے کہ کئی کئی بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے حالیکی ان کی ایسی فلمیں بھی ہیں جو کسی کارنورش آج تک ریلیز نہ ہو پائی پوری نہیں ہو پائی انہی فلمیں میں وہ فلمیں بھی شامل ہیں جو ریکھا کے ساتھ انہوں نے پہلی بار سائن کی تھی تو آمتہ بچن کی انہی فلموں کے بارے میں ہم نے آپ کو اوپر بتایا جی ہاں پنیازکار دھرمویر بھارتی بہت اچھے اوپنیاز لیکھتے تھے ان کا کوئی نہ کوئی اوپنیاز پستک پریمیوں کی علماری کی شبہ ضرور بڑھا رہا ہے گناہوں کا دیوتا ان کا سب سے لوگ پری اوپنیاز ہے جس میں سدھا اور چندر کی پریم کہانی کو دکھایا گیا ہے ان کی اسی کتاب پر ایک فلم بننے والی تھی جو آج تک ادھوری ہے اس فلم کی پوری پٹکتہ تیار ہو چکی تھی کلاکاروں کے نام تیہ ہو چکے تھے شوٹنگ لوکیشن بھی فائنل تھی یہاں تک کہ لیڈ ایکٹریس نے کچھ درشت بھی شوٹ کر لیے تھے لیکن دربھاگی وش یہ فلم آج تک بنی نہیں پائی امیدہ بچن اور جیاب بچن لیڈ رول میں فلم کرنے والے تھے وہ فلم بھی ریلیز نہیں ہوئی دونوں ستاروں نے شوٹنگ بھی شروع کی تھی چونکہ اس اوپنیاز کی کہانے الہباد پر کندری تھی تو امیدہ بچن شوٹنگ کے لیے الہباد پریاغ راج گئے تھے اور وہاں پر پوری کوشش بھی ہوئی تھی لیکن اتفاق سے یہ فلم بن نہیں پائی تھی تو اس طریقے سے کئی ایسی فلمیں ہیں جو بن نہیں پائی تو کہتے ہیں لوگ کہ ریخہ کے ساتھ جو فلمیں تھیں وہ جایا کی وجہ سے نہیں بن پائی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کام ہی پورا نہیں کیا کیونکہ اس وقت ٹاپ موسٹ پر تھے یہ لوگ اور ان لوگوں نے پاس بہت ساری سٹوریز تھی بہت سارے ایسے سکرپٹس تھے جنہیں انہیں رویزن کرنا تھا اور پھر شوٹ کرنا تھا بہت سارا کام تھا ڈیٹ کے بھی کمی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے ان فلموں کو سائیڈ میں کیا اور ایسا سائیڈ ہوا کہ آج تک یہ فلمیں بنی ہی نہیں ویسے ان فلموں کے بارے میں کیا سوچنا ہے آپ کا ضرور بتائیں کیونکہ ریخہ کی کام ستر تو خوب چلی اور اتنی زیادہ کہ فین فولوئنگ بھی ان کی بڑھی اس کے علاوہ لوگ آج بھی اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو دیکھتے رہے بیگس کرن سبسکرائب کیجئے اور ویل آئیکن ضرور دوائیے موسیقی موسیقی